جی اسلام علیکم آج ہم ایک نئے کیس کے ساتھ حاضر ہیں آج کا کیس ہے مٹرائٹس کا تمام دوستوں سے گزاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مٹرائٹس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں یوٹرس میں انفیکشن ہو جاتی ہے بکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یوٹرس میں جو بکٹیریل انفیکشن ہے اسے مٹرائٹس کہتے ہیں یہ عموما تب دیکھنے کو ملتی ہے جب گائے بچہ دے دیں یعنی بیہنے کے بعد یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے اس کی جو علامات ہیں اس میں سب سے پہلی جو ہے سمیلی وجائنل ڈسچارج بہت سی بدبودار جو ہے ڈسچارج وجائنل سے امنا گند وغیرہ پھینکنا اس کے ساتھ ساتھ جانور کا چارہ کم کرنا اور اگر جانور چارہ کم کرے گا تو آٹومیٹکلی دودھ کی پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی اور کرونک کیسوز میں بخار اس کے ساتھ جانور کا ڈپریشن میں رہنا بوجھے بوجھے سے رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ اپنا ویٹ لوز بھی کر جاتا ہے اب ہم مٹرائٹس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ مٹرائٹس ہے جب بھی جانور بیادے یعنی بچہ دے دے تو جانور کو آپ گائے بگائے چیک کرتے رہیں آیا کہ یہ کس طرح کا میوکس ڈسچارج کر رہا ہے گند پھینک رہا ہے سمیلی تو نہیں ہے اگر اکیوڈ کیس ہوگا تو وہ اینٹی بائٹک سے ہی حال ہو جائے گا اگر ہم اسے شروع میں ہی ڈیٹیکٹ کر لیں گے پہچان لیں گے جبکہ اگر یہ کیس پرانا ہو جائے گا کرونی کنڈیشن میں چلا جائے گا تو پھر جو بچے دانی ہے اسے فلا شاوٹ کرنا پڑے گا اسے اس کے بچے دانی کو اندر سلائن سلوشن رکھنا پڑے گا یہ جو گائے کا کیس ہے مٹرائٹس کا یہ بھی اسی طرح ہے شروع میں انہوں نے دیان نہیں دیا اور آہستہ آہستہ جو ہے ابھی یہ تقریباً چارہ بھی چھوڑ چکی ہے اور سمیلی جو ڈسچارج ہے وہ بھی بہت زیادہ کر رہی ہے تو لہٰذا ہم اب اسے انٹرا یوٹرائن جو ہے سلوشن وہ اندر رکھیں گے نارمن سلائن سلوشن کے اندر انٹی بائٹک کا استعمال کریں گے عموماً پریکٹیشنر بہت سارے الگ الگ میڈیسن کا یوز کرتے ہیں لیکن ابھی تک جو بہترین ریزلٹ ملا ہے وہ اکسی ٹیٹرا سائیکلین کا ہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انٹی بائٹک ہیں لیکن ہم ادھر اکسی ٹیٹرا سائیکلین کا ہی استعمال کریں گے اس کے ساتھ صاحب آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ جانور چونکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے تو اسے کوئی انٹرا وینس کوئی فلویڈ وغیرہ بھی دیے جائیں تاکہ جو ہائی ڈی ایڈریشن ہے اسے کم کیا جا سکے آپ ڈیکسٹروز گلوکوز نہیں ڈیکسٹروز لگا سکتے ہیں یہ بھی اس کے اندر کوئی بھی ملٹی ویٹامین کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا چونکہ یہ کیس کرونک ہو گیا ہے تو ہم اسے جو ہے اب یوٹرس کو فلش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف سب سے پہلے اے آئی گن کی مدد سے جو اے آئی شیط ہے راڈ ہے وہ کراس کریں گے واجائنل روٹ کے تروں یوٹرس میں راڈ پاس کرنے کے بعد جو ہم ہے ہم نے سلوشن بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کی ہے ڈریپ سیٹ لگایا ہے ڈریپ سیٹ کو راڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی جو یہ ہے تقریباً ہزار ایمل ہے سلوشن یہ سارا انٹریوٹرائن دیں گے اگر کیس کی کنڈیشن ہے اگر کیس اکیوٹ ہوگا تو یہ ایک آدھ بار رکھنے سے ہی کام چل جائے گا لیکن جیسا کہ یہ کرونک کنڈیشن ہے تو اسے مسلسل تین دن تک روزانہ انٹریوٹرائن یہی سلوشن دیں گے باقی یہ آپ کی منجمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں فیس بک پر بھی فولو کریں ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ویڈس اپ نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے اللہ حافظ